تبدیلی نے نوٹس لے لیا سی ڈی اے سے ریپورٹ طلب کر لی گئے اسلام آباد کی سڑکوں سے درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں عرقینے کمیٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ایمبیسی روڈ سے ایوب چوک تک سڑک کو دورویا کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے سی ڈی اے حکام کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا سڑکوں کو دورویا کرنے کے باعث درختوں کی کٹائی کی گئی ہے گرین پاکستان کے تحت نئے پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمڈی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا محمد عزیر خان کی زیر صدارت اجلاس وزارت موسمیاتی تبدیلی سی ڈی اے سمید این اے آر سی اور پی آر سی حکام اجلاس میں شریک ہوئے حکام کی وزارت موسمیاتی تبدیلی کی کمیٹی کو گرین پاکستان سے متعلق بریفنگ گرین پاکستان کے تحت پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ محکمہ جنگلات کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے متعلقہ محکموں کی ناقص کارکردگی کے باعث جنگلات تباہ ہو رہے ہیں جنگلات سے متعلق تمام متعلقہ محکمیں انگریزوں کے بنائے پرانے طریقہ کار کے تحت کام کر رہے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائدہ کابیٹل ٹی وی انس احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے انس اپ ڈیٹ کیجئے گا درختوں کی کٹائی کے معاملے پر نوٹس لے لیا گیا ہے مختلف اکسام کے درخت لگے ہوئے تھے تقریباً چوبیس درخت جو تھے بلکل ترہاوار درخت سے ان کو کارٹ دیئے گیا تھا اتوار کے روز یہ واقعہ پریش آیا سی ڈی اے کے انوارمنٹ ڈیٹارٹمنٹ میں انکورسمنٹ بھیج کر اس کو کٹوا دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ ڈیویجن میں بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت کیٹ اور قومی اسمبلی میں گیا تو اس کے بعد اس سی ڈی اے حکام تھے انہوں نے بھی بریفنگ دی قومی اسمبلی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت کیٹ کو بھی انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ اس کے بدلے میں ہم جو ہے تقریباً یہاں پر چوبیس درخت جو ہے اور سی ڈی اے کے میمبر پلاننگ اصد محبوب کیانی کے مطابق اسی ایمبرسی روڈ کے اوپر جہاں تقریباً چوبیس دو سو چالیس درخت کچھ کٹے گئے اس کے بدلے میں تقریباً چوبیس دو پچیس درخت یہاں پر لگائے جائیں گے اور یہ لگانے کا عمل جو ہے یہ منسٹی افرائیٹ کی طرف سے جو ہے اس پر نوٹس بھی جاری کیا گیا اور قومی اسمبلی نے بھی اس پر نوٹس لیا تھا مزید یہ کہا گیا ہے سی ڈی اے کی جانی سے کہ اس معاملے کو سلک کی سلک کو چوڑا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے درخت کٹے گئے تھے اور ایکسپلینیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گرین بیلٹ کا ایریا نہیں تک وہ کے اشارہ تھی اور جب یہاں پہ ٹرافک کا رش بڑھ گیا تھا اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ درختوں کو کار دیا جائے تاکہ سلک کی چوڑائی جو ہے وہ مزید بڑھا دی جائے اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے سی ڈی اینپورسمنٹ کی طرف سے اور انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ان درختوں کی جو عمر تھی وہ بھی بڑھ گئی تھی اب جو درخت وہ اس کے بدلے میں لگائے جائیں ہیں وہ یقینہ بالکل چھوٹے اور سناور درخت لگائے جائیں ہیں جن کے عمر کم سے کم تیس سے چالیس سال ہوگی اور یہ درخت جو تھے وہ اپنے مدت میں میاد پوری کر چکے تھے یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ان درختوں کو کاتا گیا تھا ٹھیک ہے انس احمد نمائدہ کپیٹل ٹی وی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے قوم اسمبلی کی کاما کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی نے اس معاملے پر نوٹس لے لیا ہے اور سی ڈی اے حکام سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے